موسیقی ناظرین ایک تندرستہ جسم میں ایک تندرستہ دماغ پایا جاتا ہے لہذا بہتر جسمانی نشو نما کے لیے کھیل کود بہت ضروری ہے زلہ بانڈی پوری میں نوجوان مختلف کھیل کود کے ساتھ مصروف رہتے ہیں تاہم کئی ساری مصروفیات کے چلتے کئی سارے نوجوانوں کو دن میں کھیلنے کا زیادہ موقع نہیں ملتا ہے اس کے علاوہ اکثر نوجوان چاہتے ہیں کہ کھیل کود کی وجہ سے ان کی پڑھائی پر اثر نہ پڑے یہی وجہ ہے کہ نوجوان مانگ کر رہے تھے کہ سٹیڈیم میں رات کے وقت بھی کھیل کود جاری رکھنے کے لیے سہولیات بہم رکھی جائیں اس سلسلے میں زلہ بانڈی پوری میں تینات چودہ ارار کے کمانڈنگ آفیسر نے آج یوم آزادی کے سلسلے پر زلہ بانڈی پوری کے کھلاڑیوں کے لیے ایک توفہ پیش کیا جس سے اب کھلاڑی رات کو بھی کھیل کود جاری رکھ سکتے ہیں کچھلے سال جب نیچر گوپی سنگھ راتھو ناؤت کشمیری پوربال پریمیر لیگ ٹورنامنٹ کا فائنل جب ہوا تھا جی او سی کی لوگوں صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ اس ٹیڈیم کے لیے نائٹ میچز کرانے کے لیے ایک جنریٹر ہم دیں گے وہ وعدہ جو تھا وہ ابھی نبھایا گیا ہے وہ جنریٹر ابھی یہاں پہ لگ چکا ہے آج اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا 15 اوگست بھی ہے آج تو آج اس جنریٹر کا inauguration ہوا ہے اب یہ 62.5 کے لیے ایک جنریٹر ہے اب کے بعد سے یہاں پہ اگر کوئی نائٹ میچ بھی کرانی ہے تو یہ اس جنریٹر کے حوالے سے پوسیبل ہوا ہے جیہا ناظرین سات لاکھ روپیوں کی مالیت کا جن سٹ آج اسٹیڈیم میں نصب کیا گیا جس سے اب رات کے وقت بھی جگ مگاتی روشنی میں مختلف خیلوں کے ٹورنامنٹوں کا انکاد آرام سے کیا جا سکتا ہے کھلاریوں کے ساتھ ساتھ خیل شائقین بھی اس اقدام سے کافی خوش ہوئے کیونکہ کام کاج کے چلتے وہ خیل کا مزہ دن کو نہیں لے پاتے تھے اب وہ اپنا کام کاج مکمل کر کے رات کے وقت بھی آرام سے خیل کود کا لطف لے سکتے ہیں ناظرین آج جب 14 ارار کے کمانڈنگ آفیسر نے رات کے خیل کے لیے وقت کی گئی لائٹس آن کی تو سب سے پہلے یہاں علی اکایڈمی رگبی سپورٹس کلب اور ولوز گرورہ رگبی کلب کے مابین ایک میچ کھیلا گیا جس کا لطف لینے کے لیے سٹیڈم میں شائقین کے ایک اچھی قاسی تعداد موجود رہی ظلہ ترکیہ دی کہ مشٹر بانڈی پورہ نے رگبی کھیل کی مقصود گیند کو ہوا میں اچھالتے ہوئے میچ کا آگاز کیا جس کے بعد جگ بگاتی روشنی کے بیچ پورا میچ کھیلا گیا کھلاڑیوں نے بھی اس اقدام کی سرانہ کرتے ہوئے کافی خوشی کا اظہار کیا یہاں یہ بات قابل ذکرہ کے حال ہی میں یو ٹی کشمیر میں واحد کھیلو انڈیا رگبی سنٹر کے لیے سپورٹ سٹیڈیم بانڈی پورہ کو ہی منتخب کیا گیا ہے اس موقع پر زلط رکیا تھی کمیشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویے سامد نے کہا کہ تلبہ کی کافی ڈیمانٹ رہی تھی کہ ان کے لیے رات کے وقت کھیلنے کے لیے سٹیڈیم میں لائٹس کا انتظام کیا جائے جو آج پوری کی گئی ہے انہوں نے چودہ آرار کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ اب سٹیڈیم میں رات کو بھی آرام سے کھیل کود جاری رہ سکے گا سٹیڈیم میں لائٹس کا انتظام کیا جائے